السلام عليک اس کے لئے اللہ کی رضا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اس عشرے میں جو اپنے گناہوں پر نادم ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے یقیناً اس میں اللہ کی رحمت ہمیں صدا لگا رہی ہے اللہ کی رحمت ہمیں صدا لگا رہی ہے کوئی ہے ہمیں راضی کرنا چاہتا ہے کوئی ہے جو ہماری بخشت چاہتا ہے کوئی ہے جو ہماری رضا کیسان چاہتا ہے اب یہ ہمارے اوپر ہے ہم غفرت میں رہنا چاہتے ہیں یہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں ہمارے آقا علیہ السلام کے حدیث ہے مضور علیہ السلام میں ارشادت فرماتے ہیں جب رمضان اور مبارک کا آخری رات ہوتی ہے رمضان جا رہا ہوتا ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں مضور علیہ السلام میں ارشادت فرماتے ہیں رمضان کے آخری رات کو ملائقہ اور زمین و آسمان روتے ہیں میری امت کے غم میں زبین و آسمان میری امت کے غم میں روتے ہیں ملائحہ میری امت کے غم میں روتے ہیں صحابہ نے ارس کی یا رسول اللہ ان کو کیا مام پہنچتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ میری امت کے غم میں روتے ہیں کہ آج ان سے وہ مہینہ جدہ ہو رہا ہے جس میں دعاوں کو قبول کیا جاتا ہے جس میں توبہ کو قبول کیا جاتا ہے جس میں گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے اور اللہ قریب ان کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے حضور فرماتے ہیں اس لیے روتے ہیں میری احمد کے غنگ میں کہ آج ان سے ہو مہینہ جدا ہو رہا ہے جس میں اللہ ان کی دعاوں کو قبول کرتا ہے یہ دعاوں کی قبولیت کا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ سے اپنی معافی مانگا کرو اللہ سے معافی مانگا کرو ایک بار ذرا ہاتھوں کو اٹھاؤنا اور اس عشرے میں اس عشرے کا استقبال کرو عشرہ رحمت بچھٹ گیا ہم سے بہت جنہی اس مہینے میں بچھٹ جانا ہے عشرہ رحمت بچھٹ گیا یقینا ہم انہیں سے کوئی ایسا عمل نہ کر پائے جو اللہ کی رضا کا سبب ہے لیکن یہ اللہ قبول فرمائے تو اس کی شان ہے اس کی شان جیسے لائک ہے اس کی عبادت کوئی کر نہیں سکتا لیکن یہ مغفرت کا عشرہ ہے اللہ کے دھر میں حاضر ہو اللہ کے فقیر بن جاؤ اللہ کے آقے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کہو یا اللہ یہ وہی مہینہ ہے جس کے بارے میں تیرے حبیب نے کہا کہ تُو اس میں دعاوں کو قبول فرماتا ہے یا اللہ یہ وہ عشرہ ہے کہ ہمیں تیرے حبیب نے بتایا تُو اس میں مغفرت فرماتا ہے تُو اس میں توبہ کو قبول فرماتا ہے اللہم اجر من اندار یا اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے اللہم اجر من اندار یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے اللہ سے اس کے کرم کی بھیگ مانگو اللہ سے پریاد کھو کہ اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے وہ بہت قریم ہے اس مہینے میں اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اس مہینے میں اس کی بخشش صدا لگا نہیں ہوتی ہے اس مہینے میں مقرب کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اس کی رحمتیں صدا دے رہی ہوتی ہے زرہ میرے آگے ہاتھ کو پھیلا تو سہی زرہ مجھ سے مان تو سہی معاملہ میرا کام ہے اور عطا فرمانہ میرا کام ہے ام المومنی بند صدیق حضرت عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ اگر میں اس مہینے کی بالخصوص قیلت القدر کے بارے میں ہے وہ رات پانو وہ لمحہ پانو جو تری لذات کو حاصل کرنے کا لمحہ ہے حضرت عائشہ نے حضور سے سوال کیا تو یا رسول اللہ کیلے رفاظ میں دعا مانگو اللہ سے کس انداز میں مانگو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاتھوں کو پھیلانا اور اللہ سے عرض کرنا کہ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے تو معاف کرنے والوں کو پسند کرنے والا ہے یا اللہ مجھے اپنے کرم سے معاف فرما دے یا اللہ تو خود بھی معاف کرنے والا ہے تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اس میں لمحہ لمحہ اللہ سے دعا کرو اس میں لمحہ لمحہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو جو اس میں گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے جو اس میں سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جو اس میں سچے دل سے اپنے رب سے ربانہ لگاتا ہے یہ مہینہ اس کو مغفرت کا پروانہ لے کے دیتا ہے پھر خصوصی زشنے میں اللہ قریب اپنے اس بندے کے لئے برخورت کے پرانے جاری فرماتا ہے اللہ قریب اپنے اس بندے کو بخش دیتا ہے اللہ قریب برخورت مامنے والے کو اپنی رضا عطا فرماتا ہے اور رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ سے مامونا تو شک میں نہ پڑو کہ میں یہ آتا کھر ہوئی یا نہ ہوئی جب اللہ کی آگے ہاتھ پہ لاؤ تو پھر تمہیں مشہد نہ رہے کہ پتہ نہیں اللہ میری سن رہا ہے یا نہیں سن رہا پتہ نہیں اللہ مجھے دے گا یا نہیں دے گا حضور پر کہتے ہیں جتنے یقین سے مانوے اقوات کا بہنیت کے افکار تو تنہیں زیادہ ہوگے جب اللہ سے مامونا تو پختہ یقین سے مانو میں اپنے رب سے مان رہا ہوں میرا رب میری سن بھی رہا ہے اور مجھے رابی کرمائے گا حضرت نائشہ صدیقہ رابیہ ہے حضور پر کہتے ہیں جب کوئی ایک بار ست کے دل سے یارک بھی گئے کہ اللہ تو پکارا ہے اللہ اور اللہ بھائی کی آبتی فرمادی اس کو جناب دیتا ہے اللہ اور اللہ بھائی کی آبتی اے بندے میں حاضر ہو مانو جو مانے گا تجھے عطا کیا دائے گا صحیح اور سچے دل سے اللہ کو پکارو حضور پر فرمایانا اسی لقین سب سے مانو کہ اللہ ہم تجھے کو پکارا ہے ہمیں یقین ہے کہ مغاری پکار کو سنے نبی اور عطا بھی پرواہے گا ام المومنی فرمادی جب کو یہ ایک بار یارک بھی کہے حضور نے فرمایا ام المومنی رابعہ ہے اللہ اپنے کی آبتی فرمادہ ہے اور پھر اللہ فرمادہ ہے اے بھائی بندے ہاں تو نہ مجھے کو پکارا اب مانو جو تیرا کام ہے اور اپرا کرنا میرا کام ہے اے مرسط ہو یارک بھی اللہ کرتا یارک بھی کیا کہے فکاروں کو کہو یارک بھی یا اللہ ہمارے بھلاہوں کو مانو فرمادے یا اللہ تیرے حبیق میں بھرویا جب اللہ سے مانو تو اس یقین سے مانو کہ میں اپنے رب کے حضور جھولی پھیلا رہا ہوں میرا رب مجھے خاری نہیں لٹائے گا جب اللہ سے مانو اس یقین سے مانو کہ میں نے اللہ کے حالے چھولی پھیلائی ہے اللہ مجھے خاری نہیں لٹائے گا اللہ اکبر حضور کی حدیث ہے مسجل نبی میں ایک شخص دعا مانگ رہا تھا رائے جا رہا تھا حضور نے برمائے جب دعا کرتے ہیں دعا کی طرف متوجہ ہو گیا ہے اللہ ہماری دعا کی طرف متوجہ ہو گیا ہے پھر روئے جا رہا تھا اس کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور حدیث میں موجود ہے انہوں پاس میں دعا مانگ رہا تھا یا اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کیونکہ تیرے سوا دینے والا اور کل نہیں ہے یا اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کیونکہ تُو میرا عرام ہے یا اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں اگر تُو نہیں عطا کرے گا اور پھر اپنی ماں جدرہ کو حضور عرض کر رہا ہے حضور نے ایک صحابی سے کہا چاہو اس کا پاس اور اس کو کچھ شبری دے دو جس انداز میں نے گواہ مان رہا ہے اللہ نے پی رحمت میں تباہ دروازے اس میں کھول دیئے ہیں اللہ قریم اس کو اس کی معنی عطا فرمائے گا ہم بھی یا اللہ یہی عرض کرتے ہیں تیرے سوا تو ہیں جہاں ہماری پرنات کو سنے گا تیرے سوا تو ہیں جہاں ہماری مشکل کو شائی کرے گا یا اللہ ہم تجھ سے اس لیے آتے ہیں کیونکہ تو ہمارا رب ہے اس انداز میں اللہ کے حضور بھی مانگا کرو اس انداز میں اللہ سے مانگا کرو جو اللہ کی آنگے چھکتا ہے جو اللہ کے حضور ہاں پھیلاتا ہے جو اللہ کا حضور آن سبح آتا ہے اللہ قریم اس کو کمی خالی نہیں بڑھتا حضور نے سلام فرماتے ہیں اگر اللہ نے تم پہ دعا کا دروازہ کھول دیا تو صبح جو اللہ نے تم پہ قبولیت کا دروازہ کھول دیا ہے کیونکہ یہ اللہ کے شاہ کے شاہ نہیں کہ کسی پر دعا کا دروازہ کھولے اور قبولیت کا دروازہ نہ کھولے حضور پر ماتے اللہ حیاء اور مانے والا ہے اور اللہ کو حیاء آتی ہے اس بات سے کہ اس کا بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور اس کو خالی موڑ دے جو اللہ کے حضور ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس کو خالی نہیں موڑتا بلکہ اس نے جھولی کو بھڑڈ آتا ہے اس کی جھولی کو بھڑڈ آتا ہے جو اللہ کے حضور ہاتھ پھلائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اپنے فقیر کو خالی مور دے اللہ اپنے سوالی کو خالی مور دے اللہ اپنے بندے کو خالی مور دے جو اللہ سے بھی مانتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا فرمانتا ہے باعتم ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نبی ہم تو بہت مناگوائے ہیں مطلب نہیں اللہ ہماری دعا سنے بھی یا نہ سنے یا باعتمار ایسے ہوتے ہیں جو کسی بے ہمیں تو دعا کرتے دیکھیں تو کہتے ہیں کہ اس کے دعا قبول ہوگی اللہ اس کے سنے گا اتنا بنادار ہے آپ دعا مان رہا ہے کیا اس کے دعا قبول ہوگی امام بھداری کرماتے ہیں جب بڑا بنادار دعا کرتا ہے پرشکے اس کے دعا دعا کرتا ہے پرشکے اس کے دعا دعا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر باتنا فرمانی میں لگا ہوتا ہے اتنا بنادار ہے آپ مشکل میں بھدار ہے بلدہ تو پکا گیا ہے پر اس کی دعا کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ صریح کرناتا ہے پر اس کی دعا کو رکھنے کی کوشش کرو بے شاد بے نظر ہے لیکن بلدہ تو میرا ہے یا اس وقت مشکل میں ہے اس وقت اس کی مشکل میں بے سما اس کی کون مشکل کو شاید کرے گا اللہ تعالیٰ میرے بندے تو میرے بہتا ہے وہ میرے بندے جو میرا آگیا اور سباہا پہ شریح وہ میرے بندے ت renovation پر جھکاں پہ شریح یہ حدیث ان دنش 때문ی ہے اللہ entstek ہے میرے بندے کہ تو پھر میں یہ نہیں دیکھو گا کہ تیرے بنا خوری کی کا بیور�� بلدہ پہ پر 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 ہی ہے میں یہ نہیں دیکھو گا کہ تیرے بنا آسمائوں کی sine storerrng pay bar par par회 میں یہ نہیں دیکھو گا کہ میرے بنا خوری قصر منتر کی مشکل کے پر 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 ہے تیرے گھلائے سے زیادہ بھی یونہ ہوئے جب تم میرے آنگا ہاتھ لائے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا جب تک تم آنگا رہے گا تب تک میں تجھے عطا فرماؤں گا تم مجھ سے اتنا دعو دے گا میں تجھے اتنا عطا فرماؤں گا آگے لی حدیث جتا میں نے اپنی باپ باپنا کرنا ہے اللہ سے باپنا ہاتھ رہو اللہ خیالہ ہاتھ ملائے کرو اللہ پر تقیب آن جاؤ اللہ خیالہ باپنا ہے تم سب بھو رہا ہو یہ حدیث کسی ہے سمائے اس کے جنس کو میں ہدایت دوں مجھ سے ہدایت مانو اس کا شور بند کر دیجئے مجھ سے ہدایت مانو تک میں تمہیں ہدایت اتنا پرماؤں یا اللہ مانو آئے مجھ سے کیا کیا مانو ایک بار ہاتھ اٹھاں اور کہو یا اللہ ہم تجھ سے ہدایت کا سباب کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ہدایت ادا پروا دے اور اسی ہدایت ادا پروا دے لوگ اس کے پاس ان کا بھی گمراہ ہی کنر بنا دائے اللہ برماتا ہے تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں مجھ سے ہدایت مانو تاکہ میں ہدایت ادا پروا ہوں اللہ برماتا ہے تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں رزق ادا کروں یا اللہ ہم تم سے رزق کا سوال کرتے ہیں ہمیں رزق ادا پروا اللہ برماتا ہے تم سب ہداکار ہو سوائے اس کے جس کو میں بخش دوں مجھ سے بخش مانو تاکہ میں بخشش عطا کروں یا اللہ ہم تجھ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں ہمیں بخش ڈال اللہ فرماتا ہے تم زب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں نباس عطا کروں یا اللہ ہم تجھ سے لباس کا سوال کرتے ہیں ہمیں نباس عطا فرما اور اللہ فرماتا ہے جب مجھ سے مانگو نا تو پھر یہ نہ کہا کرو جب تھوڑا مانگو تو ملت جائے گا زیادہ مانگو تو بتا نہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا اسی حدیثِ قدسی کا حصہ ہے اللہ برماتا ہے جب تمہارے اگلے پچھلے زندہ مردہ خوشکتار سب ایک مقام پر اکٹھے ہو جائیں اور مجھ سے مانگنا شروع کر دیں اور اتنا مانگیں کہ مانگنے کی انتہاں کر دیں اور اللہ برماتا ہے میں ان سب کو عطا کروں اور ان سب کو ان کی مہمت کے مطابق عطا کر دوں اللہ برماتا ہے میری خازانوں میں اتنی کبھی بھی نہیں آئے گی جتنی سوئی کے ناکے میں پانی آتا ہے جتنی سوئی کے ناکے میں پانی آتا ہے کیونکہ اللہ برماتا ہے اسی حدیث کا حصہ ہے کیونکہ میں بزرگ ہوں کیونکہ میں پڑا ہوں کیونکہ میں اکیلا ہوں کیونکہ میں قریب ہوں اور یہ میری شار ہے میں کہتا ہوں کل ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں ہو جا یا اللہ تو نے یہی برمانہ ہو جا ہماری دنہ و آخرت سور جانی ہے اللہ قریم ہم سب پر اپنی رحمتوں کا قضل فرمائے اللہ قریم ہمیں اشعر رحمت کی رحمت سے محروم نہ رکھے اللہ قریم رحمت اللہ العربیل کے صدقے سے ہمارے امان کی طرف نہ دیکھے اپنی رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے ہمارا تمہارے میں ان بندوں میں کر دے جن پر رحمت کے پروادے جاری ہوئے ہیں اللہ قریم ہماری مغفرت فرما دے اللہ قریم سجنہ مغفرت میں ہماری مغفرت فرما دے اللہ ہمیں توبت النسوہ کی توفیق عطا فرما دے اللہ قریم ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ قریم جبکہ یہاں حاضر ہیں اللہ کے حضور آب پھیلائے ہیں اللہ حضور کے صدقے سے ہم سب کو رزق میں مختلطہ فرمائے جس کو بھئی پریشانی ہے اللہ پریشانی کو دور فرمائے جو جائے ساجم دیکھ آیا ہے اللہ اس کو پورا فرمائے اپنے رب سے مانگا کرو دنیا کا یہ دستور ہے دنیا سے مانگا تو دنیا نراز ہوتی ہے اور اللہ کی یہ شہر ہے اللہ سے نہ مانگا تو اللہ نراز ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے آگے ہاتھ نہ پھیلا آنکھ میں ایک میں پھر میرے بھائی کو چھوڑنا ہے اللہ کیوں حضور ہاتھ پھیلا کے میرے ساتھ مر کے مانگو کس سے مانگے کا چاہے کسے گئے حدیث سبیلہ وہ مندہ کہا تھا یا اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں تیرے زواب مجھے کسی سے پوچھنے ہی چاہیے بھٹ نہیں ہے اس سے مانگ وصیلہ نہ سمجھنا اللہ جس کو دیتا ہے حضور کے ہاتھ سے دیتا ہے حضور سے مانگنا درم کی قدل اللہ سے مانگنا ہے کیونکہ حضور نے اللہ کی خزانوں سے بھی اللہ کا مانگا ہے وہ ایسا ہونا اللہ سے بھی مانگ رہا ہو اور دنیا کے دنازوں میں بھی لگا ہو اس کے بات اور ہوتی ہے اور طرح ہے اللہ سے یہی عرض کرتے ہیں سارے میرے ساتھ مل کے اللہ کے حضور جھوڑیوں کو پھیلا لو ایک بار اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کے تو دیکھو دنیا کے پیچھے تو ہم بھاگتے ہیں اللہ فرماتا ہے تجھے تیرے قریب رب کے بارے میں کس نے تو کے منعلا ہے تو دنیا سے تو بھاگتا ہے کچھ سے کیوں نہیں مانتا جب میں خود تیرا رب ہوئی اور دینے والا ہوں اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا لو کسے مانگے کہا جائے کسے کرے اور دنیا میں آجت رہا کول ہے کسے مانگے کہا کسے مانگے کہا جائے کسے کرے اور دنیا میں آجت رہا کول ہے سب کا داتا ہے تو سبر کو دیتا ہے تو تیرے بلدوں کا دیتا ہے سب کا داتا ہے تو امیان اولیائے بیتنے نبی کابینوں صحابہ پہ جب کا بنی کل کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے سب کا داتا ہے تو اللہ تعریق ہم سب کی رمضان و بارک میں عبادات اور دعاوں کو حضور قبول کریں